اس کے چار کارپریٹرز کو پارٹی سے باہر نکال کر باہر نکال کر صرف اس لیے کہ ان کی وجہ سے پارٹی کی چھوی خراب ہو رہی ہے ان کی وجہ سے ہمارے اوپر چھیتے اڑائے جا رہے ہیں ہمارا نام خراب ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں تو لوگ مجھ سے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ یا چھویس کا تم نے پچیس کر دیئے پچیس کا چوبیس کر دیئے چوبیس کا دیویس کر دالے ہیں یہ ایک ایک کرتے نکال کر جائیں گے ہم کو پچیس نہیں چاہیے دو لوگ چاہیے لیکن اماندار لوگ چاہیے جذبہ رکھنے والے لوگ چاہیے آگڑے کوئی معنی نہیں رکھتے ایسا اسا صاحب کو لوگ کہتے تھے اکیلے ہیں کیا کر لیں گے کر کے جب میں آیا تو کہے دو لوگ ہیں کیا کر لیں گے دیکھ رہے ہیں نا موڈی جی کے سامنے میں نے تو اسا صاحب کہتے ہیں اب تو میں بھی موڈی جی کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ موڈی جی آپ کو دیکھ کر اور بولے تو بولے کیا کرے کیا یہ حدمت جو آتی ہے یہ اس لیے آتی ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ ہمارے پیچھے دعاوں کا ایک کافلہ ہے دعا آئی ہے ہماری ماں اور بہنوں کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے نوجوان ساتھیوں کی ایک طاقت میں تو جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیونڈی کا جب حالد بھڈو صاحب کا جب معاملہ آیا تو اس معاملے کے تعلق سے ہمیں یہ شروعات میں یہ لگا کہ بہت سارے اس طرح کا پروپوگنڈا کیا دارا ہے کہ مانو یہ مجلس کے اندر پورے اسی طرح کے لوگ ہے اور جو وہ پورے کیس کو جب ہم نے دیکھے کہیں نہ کہیں وہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالد بھڈو صاحب صحیح ہے غلط ہے ان کے اوپر ایک الزام لگا ہے وہ ادانت کے اندر جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو خبول کریں گے لیکن وہاں کے پولیس کا جو روئیہ ہے یہ جس انداز کے اندر وہاں پر ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور کس کے اشاروں کے اوپر ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ ہم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو دو تین دن پہلے جب خالد بھڈو صاحب کے بھائی اور ان کے رشتدار اور اگاباد میں آئے جس دن سے وہ گرفتار ہوئے تھے اسا صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کیس کے اندر آپ نے پرسنل توجہ دینا نہ کہ ایڈیشنل سی پی لگاتار میں ان کے ساتھ ٹچ میں تھا غفار خدری صاحب یہاں پر آئے تھے غفار خدری صاحب مائنورٹی کمیشن کے اندر گئے تھے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم لگاتار سمپر بنائے ہوئے تھے لیکن ایک کیس کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتا تو یہ ایک سازش اور شریعترہ کے تحت جب ہو رہا ہے تو ہم ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہے یہ خالد گڑو اگر دوشی ہوں گا تو عدالت اسے تیہ کرے گی لیکن اگر تم اس کا گریبان پکڑ کر اس کو سڑک کے اوپر لے کر آئیں گے تو خانون اگر میرے لیے ہے تو خانون تمہارے لیے بھی ہے اور یہ بھولنے کی حمد یہ بھولنے کی حمد کوئی اور نہیں کر سکتا ہے نمائنبہ اس لیے کر سکتا ہے کہ پولیس میرے گریبان پر آنے سے پہلے اتنے سارے گریبان سے باہرے ہیں تو یہ بات بتانے کے لیے ہم یہاں پر آئیں ان کے وکیلوں کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کیا وکیلوں کے ساتھ ہم نے بات چیت کی کل اورنگا باز سے وکیلوں کی ٹیم ہم وہاں پر بھیونڈی لے کر آ رہے ہیں ہم فیاض صاحب کے ساتھ اور آپ لوگوں سے بھی تلخواست کریں گے کہ ہم وہاں پر کل وہاں کے خانے پولیس کمیشنر ایڈیشنر کمیشنر ان کے گھر والوں کے پاس جائیں گے اور یہ بات بتائیں گے یہ نرائی آپ کی اکیلی نہیں ہے آپ مجلس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے آپ اگر کوئی پریشانی میں ہے تو وہ ہماری پریشانی لیکن اس کا مطلب کہیں پر بھی ہم یہ سندیش نہیں دیں گے یہ اگر پارٹی کا کوئی نمائم کا غلط حرکت کرے گا تو پارٹی اس کے ساتھ کھڑے رہے گی لیکن جس طرح سے یہ پورے معاملے کو جب ہم نے سمجھے تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کن راجنے تک نیتاؤں کے بولنے کے اوپر ان کے دباؤ کے اندر کے سب کیا جائے گا اور ان سے بھی یہ سوال پوچھا جائے گا تو ہم یہی معاملہ آگے لیکن جائیں گے فالد گردو صاحب کے پریبار کو یہ بتائیں گے اور وہاں کے جتنے بھی جو مجلس کے کارے کرتا ہے ٹھیک ہے ہم معلوم ہے میں نے ان کے بھائی سے کہا جب وہ بلک بلک کر رو رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا رہے ہوتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ کو کچلنے کی کوشش کی جاری ہے کہ دوبارہ بھیبنڈی علاقے سے کوئی مجلس سے جھنے کی ہمت نہ کرے وہ دکھائے پولیس والے ہو یا وہ راجنے تک پارٹی کے لوٹ کہ دیکھو یہ ہی تمہارا مجلس کا لیگر تھا ہم نے اس کا حشر کیا کیے تو جو چھوٹا کارے کرتا ہے جو کارے کرتا مجلس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے مجلس سے محبت کرتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو ایک میسیز دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے نیتا کا کیا حد کیے ہے تم بھی مجلس سے دور رہو لیکن انہیں یہ بات پتا نہیں ہے کہ مجلس کی فطرت میں کچھ ایسی لچک ہے تم جتنا دباؤں گے ہم آپ لوگوں سے یہی اتجا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ابھی وقت اور کم ہے یہاں پر بی ایم سی کا بھی الیکشن بہت حیور لگی نہیں ہے سیف بھائی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ممراہ بلائیے ممراہ میں آکے اتفاس طریقے سے آپ کی مطلب ہے کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ ہم کو ایسا مکتا رہے ہیں یہ علاقے ہمارے اپنے ہیں ہمارے اپنے گڑھ ہیں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فیاض صاحب اگر ادھیاکش بن گئے ہیں تو فیاض صاحب کیوں بنے ہیں میں کیوں نہیں ہی بنا ہوں گا میں تو ایسا صاحب سے ادھو ہوں گا کہ ایسا صاحب جس دن آپ مجھے بولیں گے کہ امتیار جلیل صاحب تمہارا پرد میں نکال رہا ہوں اور کسی اور کو دے رہا ہوں ہم افت نہیں کریں گے کیونکہ ہماری محبت پارٹی سے ہے ہم پارٹی سے محبت کرتے ہیں اور پارٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں فیاض صاحب آپ کی دین جس طرح سے محنت کر رہی ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر بہت اچھا دیر رہے گا بشرت ہے کہ آپ کی اپنی یونٹ جو ہے وہ اپنی ریمنٹ کے اوپر کام کریں مجھے پرسکلی اس بات کی اتنی خوشی ہوئی تھی جب میں نے ہماری محلہ دیکش رزوان احمد کو میں نے فیاض صاحب کو گزرات کی بورڈر کے اوپر عید کے موقع کے اوپر جب دیکھا تھا میں سمجھتا ہوں کہ مجلس کے اندر پہلی مرتبہ ایک ایسا آنگو رنگ جڑا گیا تھا کہ جہاں پر گتیلے کیا ہوگے ہم کو پتا نہیں تھا لیکن وہاں پر مجلس کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر جو جگہ بنی تھی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر عید کے ٹائل کے اوپر کتنی دکتیں آئی میرے شہر سے پتا چلاو کیا کیسی منائی گئی تھی چھوٹا تو چھوٹا اور لڑکوں کو میں کہتا تھا کہ بھائی تو بس کہوں اندر تو باندھ بھائی تمہیں ہاں بھائی تو یہ فعل پڑتا ہے بس یہی جذبہ یہی جوش بلخران رکھئے گا لوگوں کے بیچ جائیے لوگوں کا کام کرئے گا چھوٹی چھوٹی مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے اگر ان کے بیچ اگر آپ جائیں گے ان کے بیچ میں رہیں گے دیکھیں پانچ سالوں کے بعد اگر ہم جائیں گے لوگوں کے بیچ میں اور کہیں گے مجلس تو سب سے زیادہ خامیہ سا ہمیں بھگتنا پڑتا ہے جب لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ پانچ سال پہلے آئے انتیاز علی نہیں آسکتا ہے اصد صاحب آپ کے پاس ہر گلی محلل کے اندر نہیں جا سکتے ہیں لیکن آپ کو پانچ سال جو ہے خود اصد اویسی بن کر گھوننا پڑے گا آپ کو کہ نہیں میرے خائد نہیں آسکتے ہیں ان کی جگہ کے اوپر میں آیا ہوا تو وہ ایک جذبہ آپ لوگوں کو تیار کر کے آپ لوگوں کو اسی طرح سے محنت کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جیسا میں نے شروعات میں کہا ہے کہ جب میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں کے چہرے کے اندر جو جو دیکھتا ہوں آپ کے آنکھوں کے اندر جو چمک دیکھتا ہوں تو یقین مانئے ایک بشواس ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ فیاض بھائی کے نیتر دور میں ممبئی بھی مجلس کے اچھے دکارے انشاءاللہ یہ کی ضروری اعلان ہے کہ دوار کے روح سارے درد مجھے اسی آفیس میں بلڈ پولیشن کرتا ہوں اور یہ کام ہماری مہرہ میں رزوانہ شہر میں یہ کام کرنے گا ہم جلے آپ کو اس ورائی رکھیں کہ زیادہ زیادہ پول کھا جاتے آج بلڈ پولیشن میں بھوٹی کرنا سمیل جائے اور اس کو پول کرنے کے لیے سپورٹ کے لیے اپنے پول کرنے کے لیے اپنے پول کرنے کے لیے پول کرنے کے لیے پول کرنے کے لیے اس سے اہم بات یہ کہ کچھ ہوئی ہم لوگوں نے ماس لائے گئے پول کرنے اور 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 سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے ملنا ہے بھرو کوئی جو ہے چلت کے اپنے کمرے میں بیٹھیں گے وہاں کوئی جان کے اور مراقا کیجئے بات کیجئے سوالہ دیجیا ہوں کی اور ملکو رشتہ دیا اور میں شاہد کہ برای عقیدت سیاہوکو نوال پر شاہیے سیاہوکو نوال یوغییییییییی کیجئے موسیقی